اسلام علیکم میں ہوں سانی اگل اور آپ دیکھ رہے ہیں بائی سپوردو آزین یہاں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ ڈی چوک آج پھر سے میدان جنگ بن گیا ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان اپنا اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے مگر اس سے قبل ہی اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر نونلی کے کارکنان اور پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے ہو گئے ہیں آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈی چوک آج پھر سے میدان جنگ بن گیا ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان اپنا اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے مگر اس سے قبل ہی اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر نونلی کے کارکنان اور پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہماری نمائندہ زباریہ رحمان سے جی زباریہ کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا جی بالکل وزیراعظم عمران خان کا ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ شدت اختیار کر چکا ہے آج اسلام آبار میں وزیراعظم نے پارلیمنٹ ہاؤس سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا اسی سسلے میں پی ٹی آئی نے آج ایک ریلی کا احتمام کر رکھا تھا مگر دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈی چوک جو ہے وہ اس وقت میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے کیونکہ اب سے کچھ دے قبل پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے جب وزیراعظم کے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے تو پی ٹی ایم کے کارکنان بھی وہاں پہنچ گئے پی ٹی ایم کے کارکنان نے پارلیمنٹ لوجز کا روک اختیار کر لیا دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف نعرے بلند کرنے لگ گئی دھکم پیل کا سلسلہ بھی دیکھا گیا پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے لیگی کی عادت پر نعرے بازی کی گئی لیگی کی عادت جب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی تو پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے وہ پلے کارڈز کے ساتھ وہاں موجود تھے ان کو میڈیا سے بات چیت کرنے سے روکا گیا لیگی رہنما مصدق ملک کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنان کو مکے مارے گئے پولیس نے لیگی کی عادت کو حسار میں لے لیا ہے مریم نواز کے گو نواز گو کے نعرے بھی دیکھنے میں آئے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پی ٹی آئی کارکنان نے لیگی کی عادت کے سامنے نواز شریف چور ہے کہ نعرے بلند کیے یہ ہم ہیں اور یہ چور ہیں پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے نعرے لگائے گئے پی ٹی آئی کارکنان کا شاہد خاکان عباسی کو چور چور کے نعرے لگانے کا سسلہ بھی جاری رہا مریم کا پاپا چور ہے کہ شدید نعرے بلند کیے گئے پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے گو نواز گو کے نعرے بلند کیے گئے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اپوزیشن نے اسمبلی کا پہلے سے ہی بائی کارٹ کر رکھا تھا مگر اس وقت جو ہے ڈی چوک پر دونوں پارٹیز آمنے سامنے آ چکی ہیں اور ڈی چوک جو ہے وہ میدان جنگ کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہے پولیس کے جو کارکنان ہیں وہ دونوں پارٹیز کو منتشر کرنے میں لگی ہوئی ہیں لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے داخلی اور خارجی راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں تاکہ مزید کارکنان کو ڈی چوک پہنچنے سے روکا جائے جی پردیس میں بسنے والے پاکستانیوں کی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں دیکھتے رہیے وائس افردو یورپ